بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں صحت اندرستی والی زندگی دیں خوش رہیں عباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں میری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے آج ہم بنا رہے ہیں بیف موٹی پلاو جو کہ بہت مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں بیف کیما میں نے لیا ہے تین پاو اسے دھو کے سٹینر میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی ایکسٹرا وہ سارا خوش گھو جائے پیاز میں نے لیا ہے ایک پاو دو پیاز تھے میڈیم سائز کے ان کو میں نے ایسے رفلی رفلی کاٹ لیا ہے پلس انا درک کا پیسٹ وان ٹیبل سپون ساتھ آٹھ ہری مرچیں ہرا دھنیا ایک سے دو موٹھی اور ہرا پدینہ میں نے لیا ہے آر دس پتے ان کی کٹیں کر لیے سب سے پہلے ہم چوپر میں یہ چیزیں ڈالیں گے اور ان کو چوب کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے چوب کریں گے اب ہم کیا کریں گے اس کے چھوٹے چھوٹے موٹی بنا لیں گے اپنے ہاتھ کو پانی لگا لیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کہ جتنا ہماری بائٹ میں ایزی لی آجائے جیسے کوفتے بناتے ہیں سیم اسی طرح لیکن ان کا سائز چھوٹا ہوگا اس طرح سے سائز کے ہم سارے بنا لیتے ہیں سارے موٹھی ہو گیا ہے یعنی بیف کی موٹھی اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ سٹپ کی تیاری اب پلاو بنانے کے لیے میں نے پیاز لیا میڈیم سائز کے دور ان کو پری کٹنگ کر لیا ایک میڈ پہلے اسے باہر لگا لیں یہ میری ہے رہا اس کے آبی لیے لگ کڑاو گڑا ہی کرتا ہے یہ جگ کریں پلاو بنانے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت تھیں ایک پاوٹ ٹوماٹر ون ٹیبل سپون لسن اور ادھرک کا پیسٹ میڈیم سائز کے دو پیاز ان کی بری کٹنگ کر لیے سات سے آٹھ ہری لیچے پیسا گرم مسالہ ون ٹی سپون نمک ٹیبل سپون جائی فر ایک لیا ہم اس کو نکال لیں گے اس کی اندر سے گری دالچینی کا ٹکڑا ایک سے دو چھوٹے تھے اس لیے میں دو تین لے لیے باہر نختائی کے پھول بھڑا ہے تو آپ ایک یا دو لے لیں ٹی سپون ہم نے لیدادر میرچ ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون زیرا اور دھنیا ان کا پاوڈر مکس پاوڈر دونوں کا کالی میچ لانگ پیسا گرم مسالہ ون ٹی سپون یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے نمک اگر ہمیں کم لگے گا تو ہم اور ڈال لیں گے ڈیڑھ کپ ہمیں چاہیے اوائل ڈیڑھ کپ اوائل ہم نے ایک دیکچی کے اندرہ ڈال لیا اوائل ہو گیا گرم اب ہم اس کے اندرہ ڈالیں گے پیاز پیاز سے ہم کر لیں گے فرائی دیکھیں 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 گولڈن طرح ہم کریں گے ساتھ ہم اس میں ڈال دیں گے نمک نمک ڈالنے سے ہی ہوتا ہے کہ پیاز کا جو کلر ہے ایک تو وہ ایکوال آتا ہے اور دوسرا وہ بڑے اچھے طرح ہی ہو جاتے ہیں ساتھ میں نمک بھی جتنا سا ڈال سکتا ہم نے ڈال دیں گے اب میڈیم آنس پہ ہم پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں گے یہ دیکھیں تقریباً تقریباً سارا ہی پیاز ہو گیا ہے تھوڑا تھوڑا سا رہ گیا ایک دفعہ سہلا آکے ایک سے دو بار تھوڑا سا وائٹ ہے اس کو بھی تلر آلے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ایک سے دو تمید پانی ہم اس میں ڈالیں گے تماتر اور لسن کا پیز اور اس میں ڈال دیں گے مسالے اور اب ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ تماتر ہمارا نرم پارجے مسالے بھی اچھی طرح بھولیں جائیں دھکن دے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے اس کا گری جو ہے اس کو بھی اسی ہم دال دیں گے موس کر لیتے ہیں دھانپ دیں گے اور پکنے کے لیے رکھیں گے پیاز بھی نرم بھی ہو گیا اور سار مسالہ ہمارا بھولنا بھی گیا موس کر لیتے ہیں موس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچیں ان کو بھول لیں گے یہ میں نے ساتھ اس لیے ڈالیں گے مرچیں ایک تو ان کا زیادہ بھون جاتی تو کلر ان کا بہت ازیر سا یہ بلکل مرچ ہا جاتی اب ہم ان کو ایک سے دو مرچ مرچوں کو فرائی کار لیتے ہیں آپ چاہے تو کوفتے جو ہیں ان کو فرائی بھی کار سکتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سکون ڈالیں ٹین کے اندر ان کو فرائی کار دیں میں نے ان کو فرائی نہیں کیا اب ہم آنچ ہلکی کار دیں گے اور اس کے اندر ہم اپنے کوفتے یا موٹی جو بھی نام دینا چاہے آپ ڈال دیں گے ایک ایک کر کے ڈال دیں گے اس طرح آپ چاہے تو فرائی بھی کار سکتے ہیں میں نے ہمیشہ جب بھی کوپتہ سالن بنایا ہے یا پھر ایسے بنایا ہے تو میں نے کبھی فرائی نہیں کرتی میں اسی طرح مسالے کے اندر انہیں پکاتی ہوں جو مسالے کا ٹیسٹ ہے وہ کوپتے کے اندر تک جا کے بہت مزے کا ٹیسٹ آ جاتا ہے میرا تو یہ ہی طریقہ ہے اس کو پکانے کا لاسٹ میں آکے میں نے اسی طریقہ ڈال دیں گے ابھی ہم انہیں ہلائیں گے نہیں ڈھاک دیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد جب یہ تھوڑے سکت ہو جائیں گے پھر ہم انہیں ہلائیں گے 1 kg ہم نے لیا ہے چاول چاول میں نے ماں پہ ہے تو یہ چار کپ ہوئے ہیں یہ کپ بھڑا ہے یہ دو کپ جتنا ایک کپ ہے مریمینٹ والا یہ میں نے ناپ لیا ہے یہ دو کپ ہیں یعنی چار کپ ہیں یہ چار کپ چاول ہیں 1 kg اب ہم ان کو نورمل پانی میں دھو کے بھگو دیں گے 10 سے پندرہ منٹ کے لئے چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ رکھیں نہ تو یہ پھولیں اور نہ ہی یہ مطلب پھولتے ہیں فرائی کرنے سے ہی ہوتا یہ کہ اس کے اندر پھر جو مسالے کا وضائقہ نہ بھون ہی جاتا دھانتیں گے اب بھی پکنے دیں گے 5-10 منٹ کے لئے جب تک ہی اس کا اوئل جو ہے وہ اوپر نہ دیں چیک کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھونہ گیا اس کا اوئل بھی اس کا اوئل چھوڑ دیا ہے اوئل چھوڑ دیا ہے مکس کر لیتے ہیں ایک دفعہ اچھی طرح اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی چار کپ ہماری چاول دیں چھے کپ اس میں ڈالیں گے پانی پانی پندرہ منٹ کے لئے چاول میں نے بھگو دیئے اب ہم ڈالیں گے چیک بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے دیکھیں کتنا سوفٹ ہے کوئی ہارڈ نہیں ہوا نہ میں نے اس میں بیسن ڈالا ہے نہ میں نے کوئی ایسی چیز ڈالیا ہے نہ انڈے ڈالیں کچھ نہیں ڈالا ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے اور سامنے ہی آپ کے بنایا ہے دیکھیں کتنا نرم اب ہم اس میں ڈال دیں گے چاول چاولوں کے اوپر جو ایکسٹا پانی ہے وہ ہم نکال دیں گے پانی ایکسٹا میں نکال دیا تھا چاول اب ہم ڈال دیں گے مکس کر لیتے ہیں بسی اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم تھوڑا سا تیز کر دیں گے ہائی کر دیں گے پانی خوشکوں نے تک اب ہمیں پکا لیتے ہیں بغیر دھام پک یہ دو چمچ کے برابر میں نے املی لی تھی اب میں اس کو اس طرح سے مسل لوں گی کیونکہ مجھے اس کا جو رس ہے وہ چاہیے یہ دیکھیں رس اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور مکس کر لیتے ہیں پانی خوشک ہونے والا ہے جب پانی خوشک ہو جائے گا اور ہم دام دے دیں گے وہ پھر ہم چٹ کر لیں گے دام کتنی دھیر کا آئے گا ابھی اس میں وہ کنی ہے بہت زیادہ اس میں نہ دو میں نے بہت زیادہ مسائلیں ایڈ کی ہیں نہ ہی بہت زیادہ سپائس سپائسی درمیوں میں کھانا کھایا نہیں جاتا اس لیے یہ لائٹ لائٹ سا ہی اچھا لگتا ہے آپ بھی اسے اپنے گھر میں ضرور پائی کریں یہ دیکھیں تقریبا پانی جو ہے اس کا خوشک ہو گیا ابھی تنی ہے اس کے اندر ہم اسے دام پہ لگا دیں گے 10 منٹ کے لئے ایک رومال لے لیں گے خوشک رومال اس طرح سے اور اوپر اس کے ڈھک کر دیں گے اور فلیم بھی ہم لو کر دیں گے 10 منٹ ہو گئے ہم چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھیان سے کیونکہ یہ جو بھاپ ہے یہ بری بری بازو کو لگتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشااللہ ماشااللہ دیکھیں کتنے اچھے ہمارا موٹی پلاؤج ہے اب ہم ڈی شاؤڈ کر کے فائنل لوپ میں آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دیکھیں ماشااللہ ماشااللہ پیاری سی ٹری میں نے رکھ لیا سرونگ کے لئے دیکھیں دیکھیں ماشااللہ موٹی دیکھیں بیف کوفتہ پلاؤ آپ اس کو کوفتہ پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں موٹی پلاؤ بھی کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں دے سکتے ہیں آج میں نے جب یہ ڈیش بنانی شروع کی تو مجھے بہت پرانی ایک بات یاد آئی پرانی یادے تازہ ہو گئی جب میں نے فرس ٹائم یہ ریسپی بنائی تھی تو میرے ماشااللہ سے سارے ادھر سسرال والے تھے بہت اپریشیٹ کرتے تھے مجھے آج بھی مجھے وہ دینی یاد ہے بھائی بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے ابھی دی تھی مجھے یاد ہے اپریشیٹ کرتے تھے ان کا نام ہے اختر زمان سندور مجھے ہمارے مجھے ہمارے مجھے مجھے شیر کرتے تھے بہت ہوسلا فضائی دیتے تھے اسی لیے پھر میرا دین بہ دین یہ جو شوق تھا جب بھڑتا گیا مجھے بہت شوق تھا کھانے بنانے کا اب ہم اس کے تھوڑی سی مرے گارنش کے لیے چیزیں رکھیں تھے پیاس ٹماٹر پودینہ ہم ٹی ٹوڑ گارنش کر لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ رائتہ بنائیں اور مزے لے کے کھائیں پلاسٹک میں ہم پودینہ لگائیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا لوک وائز دیکھنے میں اور کھانے میں کیا ہی بات ہوگی دیکھیں ما شاء اللہ سے جیلیں جی موتی پڑا ہمارا ہو گیا ریڈی آپ بھی سے ضرور ٹریک کیجئے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائپ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اللہ حافظ میرے دیکھیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ میرے دیکھیں اللہ حافظ میرے دیکھیں موسیقی